وزیر آزم کی جو پیور کانسٹونسی ہے وہ پارلیمنٹ ہے اگر اپنی کانسٹونسی سے میاں نواز شریف بھاگنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے جان نہ چھڑائیں پارلیمنٹ میں آئیں خرشی شاہ کا وزیر آزم کو مشورہ پاناما لیکس پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس کل ہوگا سراد الحق نے بڑی پیش گوئی کر دی سرکار سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے تیار ڈیٹیشن قبول نہیں کریں گے وزیر آزم کا دو ٹوپ پیغام شہباز شریف سے ملاقات میں اپوزیشن کے ٹی او آرز پر مشاورت پاناما لیکس کا پھر مچے گاہ ہنگامہ دوسری قسط کل ریلیز ہوگی چار سو پاکستانیوں کی آفشور کمپنی سامنے آنے کا انکان سیاسی حلقوں میں چہمگوئی آوروچ پر مری ہاؤس کی تزین و آرائے شریف خاندان کی جاگیر پر کرچ افسوس ناک ہے عمران خان کا رد عمل لو جی اب سرکاری مارت بھی شریف خاندان کی بنا دی گئی مریم نواز کا ٹویٹ کپتان روز جھوٹ بولتے ہیں پرویز رشید کا بھی بار کپتان دویل عرصبال پشاور کے ہوم گراؤن پر سیاسی اننگز کھلنے کے لیے طیعہ نوردن بائی پاس کے قریب سٹیج سجایا جانے لگا خواتین کے لیے خصوصی انتظامات باکسر زمین پارٹی کے رہنماؤں کی سکھ حرامد ریجنل آفیس کا افتتاح مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہر لیڈر وزیر آزم بننے کا خواہش مند ہے مسائل کوئی حل نہیں کرتا انگریزی ججس آہوان کا بڑا مسئلہ کورسز لازمی ہونے چاہیے چیف جسز انبر زہیر جمالی کہتے ہیں ایک سکولرشپ کے لیے ڈھائی سو میدوار سامنے آئے صرف ایک انگریز کا ڈسپ آس پر سکتا کراچی کا علاقہ لیاری دھماکوں سے گونج اٹھا دو کریکر حملے خواتین سمیت چودہ افراد زخمی تین ملزمان گرفتہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پھر زور پکڑ گئی مقتول سمازی راہنما خرم زکی سپرد خاک مقدمہ درد پرسا کا وزیر آلہ ہاؤس کے سامنے میت رکھ کر احتجاد آسف علی زرداری کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا صرف دو دن تفتیش موٹل سیکرٹی خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی نے کرپ ساتھیوں کو بے نکاب کر دیا نشاندہی پر نیب کے چاپے بینک اکاؤنٹس کی بھی چاند بھی جنوبی پنجاب میں جرائن پیشہ گروپوں کے گرد گھیرہ تنگ صادق آباد میں بگاکوش گینگ کے خلاف آپریشن سات ڈاکووں نے ہتھیار ڈال دیئے نوتام میں خرچہ مانگنے پر شوہر نے چار بچوں کی ماں کو آگ لگا دی خاتون نشتر ہسپتال منتقے تربوس شوری کا الزام لاہور کے علاقے نشتر کالونی سبزی منڈی میں آٹکیوں کا دو لڑکوں پر بسترین تشدد دو ملزم گرفتار فیصلباد کے علاقے عبداللہ پور میں پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی چاروں طرف پانی ہی پانی واسا اہلکار غائب واسا والوں کی طرف سے ان کی لائن پھٹی ہوئی واسا والوں کی ان کو صبح کی طلاق ہی ہوئی یا وغیر ادھر کوئی آدمی نہیں آیا ساری گلیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں واسا والے چھٹی پہ بیٹھے ہیں دیکھوئی آیا نہیں دا اتنی کمپلینز بھی گئے ہیں پھر بھی کوئی بھی نہیں آرہا تو کتنی اچھی ہے تو کتنی بھولی ہے پیاری پیاری ہے اوہاں 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 ماں رحمت کا جہاں لاہور میں تقریم بچوں کا ماں کی عظمت کو سلا مدرز ڈے پر کیک کات کر خوشی کا اظہار سولر بچوں کی طبیعت میں بہتری داکٹر مرس کی تشکیز کے قریب پہنچ گئے ٹیسٹ رپورٹ بردانیہ امریکہ اور سویڈنر سال معاملہ اٹھانے پر داکٹرز دنیا نیوز کے شکر بھولا اگر دنیا چینل ان تک نہیں پہنچتی اور یہ کاوش نہیں کرتی کہ وہاں سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد سفر کیا اور یہ سفر شاید ان کی زندگی بدلنے کا ایک موجب بن گیا سیلسیمیا کو شکست دینا ممکن لاہور میں تقریف کے دوران طبی ماہرین نے اسپیتالوں میں وارڈز قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہر ہسپتال کے اندر تھلسیمیا کا وارڈ ڈیکلیئر ہونا چاہیے اور تھلسیمیا کے بچوں کو وہاں بلکل فری علاج جو ہے وہ میسر ہونا چاہیے سورج دن بھر آگ گلتا رہا سبی میں درجہ حرارت 47 اور رحیم یار خان میں 46 ہو گیا ملتان میں 43، فیصل آباد اور لاہور میں 1242 پر رہا فٹنس ٹیسٹ ثابت نہ کرنے والے کھلاڑیوں کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کیے جانے کا امکان آفریدی سمیت انفیڈ کھلاڑیوں پر خطرے کی تلوان لٹکنے لگی پی سی بی کی پولیسیاں ٹیلنٹ کی راہ میں بڑی رکاوٹ عبدالقادر کے بیٹے عثمان قادر جنوبی افریقہ سے کرکٹ کھیلنے کے لیے تھا یار شہریت ملنے کا امکان آمیر خان میڈل ویڈ ٹائٹل چیمپینشپ کے چھتے راون میں نوکاوٹ کانی روال بریس کی فتح لڑائی جیتنے کی پوری کوشش کی پاکستانی نجات برطاندی باکسر شکست پر افسر تھا وینہ ملکی عبدالسطاری دھی سے ملاقات فاؤنڈیشن کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار ادھاکارہ کا فلموں میں کام جاری رکھنے کا فیصلہ ایسا رول جو عورت کی مضبوطی کو دکھائے گا میں ایسا رول ضرور کروں گی مگر کوئی بھی ایسا فلم اور ڈراما جو محض کمرشل ہوگا وہ میں کبھی بھی نہیں کروں اور اس فلم کو دیکھیں اس فلم کو سراہا جائے گا جس کرکس کی طرف سے بھی گوگل پر آپ اس کو ریسرچ کریں گے چہرہ کتابی لیکن انگریزی گنابی میرازی نے ٹیوشن میں پڑھا سبق بھی بھولا دیا نئی فلم کی تشہیر میں مصور یونیورسٹی آف سینڈرل پنجاب کے زیر اتمام لاہور میں کلچرل فیسٹیول گھرڈانس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ معاملہ وہی یعنی پاناما لیگز کا جس پر اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے اس پر اطلاف کی اہم جماعتوں کا اہم اجلاس کل ہوگا بھاگے نہ پارلیمنٹ میں آئے خرشی شاہ نے آج وزیر آزم کو یہ مچورہ دیا ہے دوسرے جانب سے راج الحق کو تو حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نظر آنے لگیں آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں پاناما لیگز پر اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے حکومتی ردعمل کے جواب میں اپوزیشن اب نئی حکمت عملی پر غور کرے گی اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس اسلام آباد میں خرشید شاہ کے چیمبر میں ہوگا سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت رابطہ کرے بات کرنے کو تیار ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو کو حکومت رابطہ کرے گی تو کریں گے وزیر آزم کی جو پیور کانسٹونسی ہے وہ پالے ملتا ہے وزیر آزم بنتا ہی تب ہے جب عوام اس کو بوڑ دیتا ہے اگر اپنی کانسٹونسی سے میاں نواز شریف آگنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مردی ہے ثابت وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ گیلانی پر الزامات لگے تو انہیں مصطافی ہونے کا مشورہ دیا گیا آپ کو یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی ہمارے وزیر آزم کی اوپر مقدمہ بنا وہ ہائی سکیم تھا یا کوئی دوسرا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک بڑا جلسہ عام کیا اور اس جلسہ عام میں کہا کہ اصول کی بات یہ ہے کہ آپ پر اگر الزام آ گیا ہے تو آپ مصطافی ہو جائیں اور تفتیش کرائیں اور جس وقت آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں تو آپ واپس اپنی پرسی پر تشریف لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ اس روشنی میں ان اصولوں کی روشنی میں ہے جس کا پرچار میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا تھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو ایوانوں میں نظر آنے والوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نظر آنے لگیں دوسری طرف حکومتی لیگلٹی اپوزیشن کے ٹی او آرز کے بارے میں کل وزیر آزم کو رپورٹ پیش کرے گی یہ تو تھا اپوزیشن کا پلان ایسے میں حکومت بھی تیار ہے اور وزیر آزم کا یہ کہنا ہے کہ کسی صورت ڈکٹیشن قبول نہیں کی جائے گی ساتھ ساتھ وزیر آزم یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے تیار ہیں آج اہم ملاقات ہوئی وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کی جس میں ٹی او آرز پر خصوصی مشاورت بھی ہوئی وہیں ساتھ ساتھ وزیر آزم کا یہ کہنا تھا کہ ٹی او آرز پر بات ہو سکتی ہے لیکن ڈکٹیشن کسی صورت قبول نہیں کریں گے رائیونڈ جاتی عمرہ میں وزیر آزم نواز شریف اور وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف کی ملاقات ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے پنامہ لیکس تحقیقاتی کمیشن کے ٹی او آرز پر خصوصی مشاورت بھی کی اس موقع پر وزیر آزم نواز شریف نے واضح کیا کہ حکومت سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے تیار ہے لیکن ڈکٹیشن کسی صورت قبول نہیں کرے گی اور جناب پکچر ابھی باقی ہے آفشور کمپنیز کس کس کی ہیں مزید بہت کچھ سامنے آنے والا ہے کیونکہ پانا مالیف کا دوسرا دھماکہ کل ہوگا چار سو پاکستانیوں کے نام بھی سامنے آنے کا امکان ہے اور آپ کو بتائیں کہ دو لاکھ سے زائد کمپنیوں کا ریکارڈ آن لائن بھی دستیاب ہوگا بھی پہلی قسط کا ہی ہنگامہ جاری ہے کہ ایسے میں اب دوسرا دھماکہ ہونے جارہا ہے پانا مالیف کا دوسرا دھماکہ کل ہوگا پانا مالیف کا ہنگامہ ابھی تک نہیں ہوا پرانا اب سب کو ہے پیر کا انتظار کیونکہ نئے انکشافات میں چار سو سے زائد پاکستانیوں کے نام بھی منظر عام پر آنے کا امکان ہے ان میں زیادہ تعداد کاروباری شخصیات کی ہے اور ان میں سے بھی زیادہ تر کا تعلق کراچی اور لاہور سے ہے آئی سی آئی جے کا کہنا ہے کہ دو لاکھ سے زائد آف شور کمپنیوں کا ریکارڈ جلد آن لائن ڈیٹا بیس پر دستیاب ہوگا تاہم سارفین کو آف شور کمپنیوں کے مالکان کے مطالق مخصوص معلومات تک رسائی ہوگی پینامہ لیکس کی پہلی کستانے پر پاکستان سمیت کئی ممالک میں خوب حلچل مجھی آئس لینڈ کے وزیراعظم کو آف شور کمپنیاں رکھنے کے باعث استیفہ دینا پڑا جبکہ برطانیہ میں ڈیویڈ کیمرن کے خلاف ہزاروں افراد نے ریلیاں نکالی کئی ملکوں کے رہنما ابھی بھی اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن نے آج بھی ایک معاملے پر سوال اٹھایا اور جواب بھی حاضر ہو گئے سارف کانفرنس کے لیے مری ہاؤس کی تزین اور عرائش کا معاملہ تھا اس پر عمران خان کہتے کہ شریف خاندان کی جاگیر ہے اس پر سرکاری خرچ افسوسناک ہے ایسے میں مریم ٹوئٹ کرتی ہیں کہتے ہیں اللہ جی اب سرکاری امارت بھی شریف خاندان کی بنا دی گئی پر بے رشید کا یہ کہنا کہ کپتان روز جھوڑ بولتے ہیں سار کانفرنس کے لیے مری ہاؤس کی تزین اور عرائش تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان تھن گئی عمرس سے واپس آتے ہی کپتان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ذاتی گھر پر کروڑوں روپے کے اخراجات کا الزام بھی لگایا بولے رائیون سٹیٹ پر عربوں خرچ کرنے والوں نے مری ہاؤس کے لیے بھی تنتالس کروڑ کی منظوری دے دی عمران خان کے باؤنسر پر پرویز رشید نے زوردار جوابی شاٹ دے مارا وزیر اطلاعات نے وضاحت کی کہ مری میں تزین اور عرائش نجی گھر کی نہیں بلکہ گورنر ہاؤس کی ہو رہی ہے خان صاحب عمرہ کر کے آئے خامیوں پر نظر نہیں ڈالی جھوٹ بولے بغیر بھی نہیں رہ سکتے انہیں جھوٹ بولنے والی فیکٹری نے یرغمال بنایا ہوا ہے الزام سے پہلے کم از کم تصدیق تو کر لیا کریں نون لیگ کی راہنما مریم نواز نے بھی ٹویٹر پیغام میں رد عمل دیا بولیں اب گورنمنٹ ہاؤس مری بھی شریف خاندان کا گھر ہو گیا پنامہ کا ہنگامہ اور آپوزیشن پاور شو کر رہی ہے تحریک انصاف کل پشاور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے ناردن بائی پاس کے قریب جلسہ گاہ میں سٹیج لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں نمائند دنیا نہیں اس سفیر اللہ سے سفیر اللہ کہیے گا کیا تیاریاں ہیں اور خاص طور پر خواتین کا جو انکلوجر ہے اس سے متعلق بھی آگاہ کیجئے گا تیاریاں تو بالکل اپنے اروج پر ہیں اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ امران خان کے جتنے ٹائکرز ہیں وہ ابھی سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں جلسہ گاہ میں اور ان کا جوش ان کا ولولا اروج پر ہے انتہائی وہ انتھیزیازم انتھیزیازٹک ہے پر جوش ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کے لیڈر آئیں گے اور یہاں پر خطاب کریں گے چونکہ پورے ملک میں امران خان کے دورے جاری ہیں اور یہ دورے جب بھی ہوتے ہیں جہاں بھی ان کا جلسہ ہوتا ہے تو لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں پشاور سے بھی یہ ایک سپیکٹیشن کی جاری ہے ایک لمبا یہاں پر علاقہ ہے اس کو کور کر لیا گیا ہے میرے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے کہ کنٹینرز بھی لگا دیا گیا بہت شکریہ سفیر اللہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ نیاب نے موطل سیکرٹری خزانہ بلوچستان کے دفتر سے حاصل ہونے والے دستاویزات کی چانبین شروع کر دیا ہے تین سال کے ترقیاتی بجٹ میں بڑے پہمانے پر خورت برد کا انکشاف ہوا ہے اور آئندہ 48 کنٹوں میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں بلوچستان جیسے غریب صوبے کے دولت مند سیکرٹری خزانہ نے نیاب کی تحویل میں بس دو ہی راتیں گزاری اور پھر ملزم کی زبان سے بہت کچھ ہو گیا بیان مشتاق ریسانی نے بتائے کچھ افسروں کے نام جن کی مدد سے کیا اس نے یہ کھناؤنا کام چھاپوں میں کئی اکاؤنٹس بھی چیک کیے جا رہے ہیں نیاب نے موتل سیکرٹری خزانہ کے دفتر سے حاصل دستاویزات کی چانبین کا آغاز کر دیا دو ہزار تیرہ چودہ اور پندرہ کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں بڑے پیمانے پر خورت برد کا انکشاف ہوا ہے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دی دی ہیں نیاب کے چودہ روزہ ریمانٹ پر ملزم مشتاق ریسانی سے پوسکش کا سلسلہ جاری ہے آئندہ 48 کھنٹوں میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں ویلکم بیک کراچی کے علاقے لیاری میں دو کریکر دھماکوں میں دو خواتین اور بچی سمیت چودہ افراد زخمی ہو گئے پولیس نے تین ملزموں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے دیکھئے کراچی سے علی مہدی کے رپورٹ کراچی کے علاقے لیاری سنگو لیند میں دفتی بم دھماکے کے نتیجے میں دو خواتین اور بچی سمیت تیرہ افراد زخمی ہو گئے جنہیں فوری طبیع امداد کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق کریکر دھماکہ موٹر سیکل پر سوار ملزمان نے کیا جبکہ رنگی وارہ میں کریکر دھماکے سے ایک بچہ بھی زخمی ہوا پولیس نے سنگو لیند میں کریکر دھماکے میں مبینہ طور پر ملوز زخمی شخص سمیت تین ملزموں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ لیاری کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا آئی جی سن ایڈی خواجہ نے لیاری دھماکے کا نوٹف لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق مہر سے رپورٹ طلب کر لی لیاری کے علاقے میں کریکر دھماکے کے بعد شہر بھر میں سیکیورٹی سک کر دی گئی ہے پولیس افسران کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوز ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا کیمریمن محمد عدنان کے ساتھ علی مہدی دنیا نیوز کراچی جبکہ کراچی میں ٹارکٹ کلنگ کا نشانہ بنے والے سماجی کارکن خورم زکی کے قتل پر لوایکی نے میت کے ساتھ اتحجاج کیا مظاہرین تمام رکاوٹیں توڑ کر وزیراعلا ہاؤس پہنچ گئے نویت کما نورت کراچی میں فائرنگ سے جہاں بہاگ سماجی کارکن خورم زکی کی میت انچولی امام بارگاہ سے جلوس کی شکل میں وزیراعلا ہاؤس لے جائے گئی مظاہرین تمام رکاوٹیں ابور کرتے ہوئے وزیراعلا ہاؤس کے قریب پہنچ گئے جہاں مظاہرین اور پولیس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی جنازے کے شرکہ نے دھرنا دیا اور انتظامیاں کے خلاف نارے بازی کی خورم زکی کی نوازے جنازہ وزیراعلا ہاؤس کے باہر ادا کی گئی مظاہرین کے مطالبے پر سرسید تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا لواحقین نے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے مظاہرین کے دادرسی کے لیے امکیم کے رہنما فاروق ستار حامر خان بھی وزیراعلا ہاؤس پہنچے اور لواحقین سے اظہار ایک جہتی کیا بعد میں انتظامیاں سے کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین میت لے کر روانہ ہو گئے اور خورم زکی کو وادی حسین قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا کیمرہ میں نمران یامین نور احمد اور ساتھی ریپورٹر تہا عبیدی کے ساتھ نوید کمال دنیا نیوز کراچی ماہوں کا عالمی دن اور ایسے میں ماہوں کو محبتوں اور پیار سے یاد کیا گیا لہور میں مختلف تقریبات کا احوال بتا رہی ہیں حفظہ فیاض عالمی دن پر لہور میں ہوئی تقریبات ایک تقریب میں سب ماہوں نے مل کر مدس جے کا کیک کاٹا یتیم اور بے سہارا بچوں نے چائل پروٹیکشن بیورو میں کیک کاٹا بچے کہتے ہیں ماہ ہوتی تو وش کرتے نیجی ریزورٹ میں منقضہ تقریب میں ماہ کے مختلف روپ مجسموں کی صورت میں پیش کیے گئے کیمرہ ٹین کے ساتھ حفظہ فیاض دنیا نیوز لاہور یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے زیرے ہے تمام لاہور میں ایک کلچرل فیسٹیول پر گھر ڈانس اور آتش بازی کے شاندار مظاہرے نے حاضرین کے دل مولیے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اسرار خان سے اسرار بتائے گا کیسا رہا فیسٹیول جی میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں جہاں پر آج ثقافتی میلے کا احتمام کیا گیا ہے سالانہ یہ تقریب منقض ہی جاتی ہے یہاں پر یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آج معمول سے زیادہ رونک نظر آرہی ہے طلبہ و طالبات رنگ برنگ لباس میں ملبوس ہو کر اس تقریب کو چار چاند لگانے میں مطروف ہیں اس تقریب میں کھانے پینے کے بھی اسٹالز لگائے گئے ہیں خواتین کی پسند اور ناپسند کو مدے نظر رکھتے ہوئے گارمنٹس اور جیلری کے بھی مختلف اسٹالز لگائے گئے ہیں جبکہ علاقائی رکس کا بھی احتمام کیا گیا ہے مختلف میوزیکل بینڈز کے مابین مقابلوں کا بھی احتمام کیا گیا ہے آتش بازی اور یہاں پر مختلف کچھ یہاں پر کھیلوں کا بھی انکات کیا گیا مختلف مقابلوں کا احتمام کیا گیا ہے جب آتش بازی کا سما باندھا گیا تو یہاں پر تقریب کے شرگا نے اسے خوب کر آیا بہت شکریہ آپ کا اسٹار خان پولٹن میں ابھی وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا لیکن اس سے پہلے نیوز اپ ڈیٹ دنیا تیز ہے کے لیے تاون کیا ہے ٹمی مسکرائے تو ممی مسکرائے نیسلے لیکٹو گروتھ 3 بانامہ لیگز پر حکومتی لیگل ٹیم اپوزیشن کے ٹیو آرز پر رپورٹ تیار کر لی کل وزیراعظم کو پیش کی جائے گی کراچی کے علاقے عوامی کالونی میں پولیس مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتا مصطفیٰ کمال کو ہر جگہ اچھا ریسپشن نہیں مل رہا بھی آپ کو بتائیں کہ سکھر میں پاک سرزمین پارٹی کے دفتر کے افتتاح کے موقع پر ہنگامہ ہوا ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ متحدہ اور پاک سرزمین پارٹی کے کارکن آمنے سامنے آگئے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کمال کے قافلے پر پتھراؤ کی بھی خبریں ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ اور پاک سرزمین پارٹی کے کارکن اس وقت بھی سڑکوں پر نارے وازی کرتے نظر آ رہے ہیں سکرین پر یہ مناظر کل سے مختلف نہیں ہیں یہی حالات کل ہیدر آباد میں بھی تھے پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ جہاں متحدہ قومی مومنٹ کے کارکن اور پاک سرزمین پارٹی کے کارکن آمنے سامنے ہوئے کل بھی صورتحال اور معاملات کچھ کشیدہ تھے لیکن آج یہی حال سکر میں بھی دیکھا گیا متحدہ پاک سرزمین پارٹی کے کارکن آج آمنے سامنے نظر آئے کہ صرف پچھلے دو مہینوں کی ایکٹیویٹیز پاک سرزمین پارٹی کی دیکھی جائے تو انٹیریئر سن میں بارہاں مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کے کارکن آمنے سامنے نظر آئے اور اس بار متحدہ کے کارکن نے مصطفیٰ کمال کے کافلے پر پتھراؤ کیا ہے سکر میں پاک سرزمین پارٹی کے دفتر کے افتتاہ کے موقع پر یہ ہنگامہ ہوا ہے متحدہ اور پاک سرزمین پارٹی کے کارکن اس بار پھر آمنے سامنے ہوئے ہیں کل حیدر آباد میں بھی یہی صورتحال تھی جب ایک دفتر کا افتتاہ کرنا تھا مصطفیٰ کمال نے خود اور ایسے موقع پر متحدہ قومی مومنٹ کے کارکن بھی وہاں پہنچے ابتدا میں بحث ہوئی اور اس کے بعد بعد ہاتھا پائی تک پہنچی اور اس بار سکر میں ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کے دفتر کا افتتاہ تھا یہاں بھی اور اس موقع پر ہنگامہ پھر ہوا ہے متحدہ کے کارکن نے مصطفیٰ کمال کے کافلے پر پتھراؤ کیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ دنیا نیوز کی دن رات کوششوں سے سولر بچوں کی تاریخ زندگی میں روشنی آنے لگی زندگی کی رانائیوں سے دور بچوں کے چہروں پر اسلامباد کی سیر سے بہار آ گئی امید کی جانب سفر بھی دکھائی دے رہا تھا جی ہاں اسی بارے میں دیکھتے ہیں ردا شرف کی ریپورٹ سولر بچے تیرہ سال بعد سورج کے سہر سے آزاد زندگی میں پہلی بار شام ڈھلے بھی ہوش و حواس برقرار دن بھر شہر میں سیر سپاتا رات میں چاند کا پہلی بار نظارہ بچوں کی صحت میں موجزانہ پیشرف والد اور ڈاکٹروں کے دلوں میں امید کے دیپ روشن معصوم بچوں کی مسیحائی پر دنیا نیوز کی کوششوں کی بھرپور تعریف سب سے زیادہ اگر کوئی مبارک بات کا مستحق ہے تو وہ دنیا چینل ہے اگر دنیا چینل ان تک نہیں پہنچتی اور یہ کاوش نہیں کرتی کہ وہاں سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد اور یہ سفر کیا اور یہ سفر شاید ان کی زندگی بدلنے کا ایک موجب بن گیا دنیا نیوز نے ایک ماہ پہلے سولر بچوں کو خوفناک بیماری سے بچانے کا بیڑا اٹھایا دونوں کو کوئیٹا سے علاج کے لیے پہلے لاہور وہاں سے اسلام آباد کے پیمز اسپتال پہنچایا گیا پیمز میں ابتدا علاج سے دبیت بحال سولر بچوں کا دنیا نیوز کے سنگ سیر سپاٹا اسپتال کے گراؤنڈ میں چوکے چھکے فوٹبال کے مزے فیصل مسجد میں پھول بچوں نے خوش رنگ گلوں کی رانائی دیکھی راول جھیل میں کشتی کی سیر موجوں سے چھیر چھاڑ سولر بچوں سے ان کے ہم عمر گھل مل گئے کھیلتے کوتتے سیلفیز بناتے رہے میں نے جب انہیں دنیا ٹی وی پہ دیکھا اور اب جب میں انہیں اسلامباد میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں امید رکھنا ہوں کہ یہ لوگ جل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہماری طرح ہو جائیں گے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ دنیا ٹی وی نے ان کو دکھایا ہے اور ہمیں ہم سب کو بدہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دنیا ٹی وی کا شکریہ کرنا چاہیے وائس چانسلر پیمس کے مطابق ابتدائی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ بچوں کی اس حالت کا سبب کیا ہے ان کے ٹیسٹ رپورٹس برطانیہ امریکہ اور سویجن کے طیبے ماہرین کو بھیجوا دی گئی ہیں باپ کے لبوں پر دعائیں ہیں کل رات جو ہے اس نے راکٹروں نے دوائی کھلایا تھا تیرہ سال کے بعد جو ہے میں نے اس کو چلنے پھرنے پر دیکھا تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتا ہی ماں باپ کی بھیلتی سورج کے ساتھ ہی سولر بچوں کی زندگی بھی غروب ہو جاتی تھی لیکن دنیا نیوز کے کاوشوں سے ان بچوں کی غروب ہوتی زندگی کو امید کی ایک نئی کیرن ملی ہے سولر بچے اور ان کا نادار والد ہی نہیں عام لوگ بھی دنیا نیوز کو سراح رہے ہیں ہم دنیا ٹی وی کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے کہ ان کی اس کاوش کی وجہ سے کہ ان بچوں کو انہوں نے انٹروڈیوز کر آیا اور ان کی ٹریٹمنٹس جو ہے وہ آپ کروا رہے ہیں دنیا ٹی وی وہ وائی چینل تھا جس نے اس ایشو کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا اور سب سے پہلے تو ہم دنیا نیوز کو اس بارے میں بہت زیادہ ان کا تھینکس کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے ہماری نیشن کے ہیں ہمارے بھائی ہیں چھوٹے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اچھی جگہ سے ٹریٹمنٹ ہو دکٹروں اور سائنس دانوں کی پانچ رکنی ٹیم پیر کو بچوں کے گاؤں کا دورہ کرے گی ان کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں کے بلڈ ٹیسٹ لے گی کیمرمن کاشب آجوہ کے ساتھ ریدار شرف دنیا نیوز اسلام آباد سولر بچوں سے مل لیے آگے بڑھتے ہیں تھلسیمیا سوسائٹی کے زیر احتمام لاہور میں تقریب ہوئی اور ایسے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ شادی سے پہلے تھلسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دیا جائے لیاقہ قدنساری کی ریپورٹ تھلسیمیا سوسائٹی کے زیر احتمام لاہور میں ہونے والی تقریب میں تھلسیمیا کا شکار بچوں نے اس مرض کے خلاف شعور پیو جاگر کیا اور حکومت سے مطالبات پی کیے تقریب میں بتایا گیا کہ تھلسیمیا کا شکار ایک بچی لائیوہ مرض سے بھی لڑی اور تعلیم حاصل کرتے کرتے لندن میں آلہ مقام پر جا پہنچی ہر ہسپتال کے اندر تھلسیمیا کا وارڈ ڈیکلیئر ہونا چاہیے اور تھلسیمیا کے بچوں کو وہاں بلکل فری علاج جو ہے وہ میسر ہونا چاہیے تقریب کے میزپان ہوں یا پرفارمنس دینے والے بچے سب نے تھلسیمیا کے مرض سے بچنے کے لیے بھرپور آواز پلند کی لیاقہ ساری دنیا نیوز لاہور